بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلا جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور اپنی سلیم کی رہنمائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ یاد کرو جبکہ کہاں لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیت کر رہے تھے یابنی اللہ تو شرک باللہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک بات دیو اِنَّا شرک على ظلم العظیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نائنصافی عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں وَنُو شَيْفِ غیرِ مَحَلِهِ کسی شیئر کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم اللہ خالق تنہا باقی سب مخلوق اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی ایک بار سے گرا کر مخلوق کی سب میں لاکھ اکھرا کر دیا تو اس سے بڑا شرک اس سے بڑی ظلم اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم ہوئی اَبُنَيَّا لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اَنَّا شِرْقَ لَا ظلمٌ عظیم اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصافی دوسری وسیعت ان کی کیا ہے اَبُنَيَّا إِنَّهَا إِنْتَكُمِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرِنْ فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي سَمَاوَاتٍ اَوْ فِي الْأَرْضِ اَا تَبِحَلَّا إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ اے میرے بچے عمل خواہو نیکی کہو خبضی کہو اِنَّا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بزن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فطیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہے قرآن مجید میں آمتوں پر چھوٹی شیئے کے لیے لَا يُزَّمُونَ فَطِيلَ لَا يُزَّمُونَ نَقِيرَ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بدن اور پھر فَتَقُن فِي سَخْرَتُ وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھوک اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اَوْ فِي سَمَاوَات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اب کوئی انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے اَوْ فِي الْأَرْضِ یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یَا تِبِهَ اللَّهُ اللَّهُ اسے لے آئے گا یعنی انسانی عامال انسان اشرف المخلوقات ہیں اور انسانی عامال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ نیکی یا جائے بدے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا لیکن عمل ضائع نہیں ہو چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ خمکھوٹ کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ اِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ الْخَبِيرُ یقین ان اللہ تعالی باریک دین ہے با خبر ہے اب دو چیزیں آگئیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور عامال کے بارے میں دیکھ لو نیکی اور بلی کے نتائی نکل کر رہے ہیں اس سے آگے بار سے بادل موت کا یہاں پسکرہ نہیں ہے اس سے بار سے جنت اور دوزر کا تسکرہ ہے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پر نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو عامال انسانی ان کا ضرور بگنا ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یا بلن یا اقین السلاح نماز قائمت یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ورنہ شیطان تمہیں ورگلائے گا تمہیں ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک یہ ایمان باللہ مستحصر نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحصر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اطلو ماہویا علاق امیل کتاب واقع بس صلاح اِنَّ صَلَا تَطَنْحَا عِنِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَر لہذا اب نماز کونسی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی دریئے ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو یابنی یاقین الصلاح اور نمبر چار وَعَبُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَا عَلَى الْمُنْكَر اور نیتھی کا حکم دو اور ودی سے روکھو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی جو سمجھئے کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی مروت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لئے کوشہ ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں بھلائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت کی جائے وَسْبِرْ عَلَى مَا صَابَق اور یہ بھی جان دو کہ اگر یہ عمر بالمعروف نہیں ملکر کرو گے تو تکریفیں آئیں گی مسئیبت آئیں گی پسندو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی ترکیل کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لئے آپ بولتے ہی نہیں ہے کہ آپ تنقید کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیت پسند نہیں ہے حق کروا ہے لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلت کر گالی دے گئے وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کبکے دبے ہیں اب جو بھی ہمارد آشک اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ وَلْوَسْمِرْ عَلَا مَا سَابَك پھر جو شئے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو يقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آگئیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْلٍ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِرُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَبْ یہاں اسطلاحات علیدہ ہو گئی تواثی کے بجائے عمر بالمعروف نہیں مل کر آگئے صبر جو کہ تُو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمالِ صالحہ میں سے نماز آگئی والدین کے ساتھ اس نے سلوک آگئے آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِلْنَّاسَ اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور غرور اس اندال میں رہنا وَلَا تَمْشِ فِي نَرْدِ مَرَحَ اور تُو زمین میں اکڑ کرنا چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعْلٍ فَقُور یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑ اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا ہے خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو گویا کہ اختیال بن گیا لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعْلٍ فَقُور شیخی کھوڑے فقد کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے بَلَا تَمْ شَفِلْ عَرْضِ مَرَحَ اِنَّكَلَنْتَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْتَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردل اکڑا لو اونچے ہو جاؤ سینہ تان لو اور اوپر ترہ بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اچھائے تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائے وَقْصِدْ فِي مَشِيقَ اپنی چال میں میاں نروی اختیار کرو یہ میاں نروی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بِعْنَ ذَلِقَ قَوَامَا یہ ایک مچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وَقْصِدْ فِي مَشِيقَ وَقْضُدْ بِن سَوْتِقَ اور اپنی آواز کو پست رکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو ملند کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عامتوا پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمدور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اقلی اعتبار سے تو کمدور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے وَلَا وَقْضُدْ بِن سَوْتِقَ اور دیکھو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ الْأَصْوَةُ الْحَمِیِرَ آواز جو گدے کی ہوتی ہے وہ دھیچوں دھیچوں جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو ملوا سکتے اس کے حوالے سے